میں پاکستان کے نیشنل ایک ادارہ کے ایک صحافتی ادارہ کے ساتھ منسلک ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ آج وزیر آباد اس کو ساتھوہ روز تھا اور چیرمن جناب عمران حان جو ہی آج کوڈ ہزری جو ہے جیٹی روڈ کے مقام پر ایک علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کا سٹارڈ لیا اور سٹارڈ لینے کے بعد یہ لانگ مارچ جو ہے باب وزیر آباد سے جو ہی اندروں نے جیٹی روڈ پر داہل ہوا تو آستا آستا وہ مرکزی جو جلسہ گیا ہے اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ اللہ والا چوک ہے جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران حان پر اس جگہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور جس کے انتیجہ میں جناب عمران حان بھی زہمی ہوئے اور اس کے ساتھ کنٹینر پر موجود پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے بھی کچھ افراد کو چھوٹے ہیں جن میں سینیٹر فیصل جویز جو ہیں وہ بھی زہمی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سینیٹر پنجاب کے سینیر وائز پریزیڈنٹ چوزوی محمد احمد چٹھا جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کی ٹانگ میں گولیاں لگیں ان کو جو ہے علاج موالجہ کے لیے تشریر ہیڈگوارٹر حسطال وزیر آباد لے جائے گیا جبکہ جناب عمران حان کو جو ہے وہ مرکزی اس کنٹینر سے ہی جو ہے جو آپ کو میری اکمی جانب نظر آ رہا ہے اس سے اتار کر شوکت حانم حسطال لہور منتقل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چیئرمند عمران حان جو ہیں وہ باہریت ہیں ٹھیک ہیں اور جو ہے چوبی محمد احمد چٹھا اور سینیٹر فیصل جویز سینیٹر فیصل جویز کو جو ہے وہ امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈگوارٹ حسطال سے جو ہے وہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا محمد احمد چٹھا اور ان کے ساتھ دیگر زہمی ہونے والے جو دس افراد زہمی ہوئے تھے اس میں سے چار افراد کی حالت جو ہے وہ تشبیح دیا گیا محمد احمد چٹھا جو ہے وہ حیریت سے ہیں ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے تحصیل ہیڈگوارٹ حسطال وزیراباد سے نسٹرک ہیڈگوارٹ حسطال گجرموالا منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج مولدہ جا رہی ہے اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہیں اور باہریت ہیں بات کی جائے اس مرکزی یہ اس جگہ کی جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ اللہ والا چوک ہے اور یہاں پر ہی جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چینمنی نابی عمران حان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کو جو ہے وہ آج پولیس نے اور حساسداروں نے موقع سے گرفتار کر لیا حراست میں لے لیا اور اس کو بعد اس کو جہاں سے جو ہے وہ ناملوں مقام پر منتقل کر دیا گیا اور اس سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اس حملہ میں آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن جو ہے وزیر آباد کا جو ہے جامع شہادت نوش کیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کیا نام بتایا جا رہا ہے معظم معظم گوندل اس کا جو ہے وہ نام بتایا جا رہا ہے اب تین بچوں کے حمرہ وہ اپنے تین بچوں کے حمرہ وہ اس لانگ مارچ میں شریک تھا اور جب قاتلانہ حملہ ہوا عمران حان پارا تو معظم نامی جو شہری تھا اس نے وہ اس ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی اور جس کے انتیجہ میں اس کے سر پر گولی جگی اور وہ موقع پر ہی جام بھاک ہو گیا اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر جو ہے وہ اللہ والا چوک میں عمران حان کا جو ہے مرکز کنٹینر جو ہے آپ کو میری ایک بھی جانب نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اس وقت حساس اداروں کے کافی زیادہ اہلکار تائینات ہیں پنجاب پولیس تائینات ہے اور علاقہ کو جو ہے مکمل طور پر انہوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ہر قسم کی ٹریفر کے لیے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے جب تک کہ فرانزر کے لیب والے جو ہے وہاں سے اپنے نمونے اٹھا لی لیتے تب تک جو ہے یہ علاقہ جو ہے بغیدہ تصیر رہے گا اور کسی بھی قسم کی عام دورفت وہاں پر نہیں رہے گی